اُدھر گریٹ اینوائڈا میں ایک دل دہلا دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں کار چالک نے مانفتہ کو شرمسار کرتے ہوئے پہلے تو بائک سوار کو ٹکر بار دی جس سے بائک سوار گاڑی کے بونٹ میں فس گیا اور انووہ چالک بائک سوار کو پندرہ کلومیٹر تک اپنی گاڑی سے گھسیٹتے ہوئے لے گیا آروپی کار چالک کی یہ تصویر ٹول ٹیکس کے سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی ہے وہیں گھٹنا بیٹے تین نومبر کی ہے جہاں ایک یوبک کی لاوارش لاش بولن شہر زلے میں ملی تھی اور اس کی بائک بادل پور تھانا علاقے میں ملی تھی پولس کی تفتیش میں یہ ویڈیو سامنے آیا ہے ایکسکلوزیو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ٹول ٹیکس کے سی سی ٹی وی کیمرے میں یہ تصویریں قید ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹی تین نومبر کو یہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا بائک سوار کو پندرہ کلومیٹر تک گھسیٹا گیا ہے آپ یہ تصویروں میں صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں ایکسکلوزیو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں نیشنل ووائس پر کس طرح سے اس بائک سوار کو پندرہ کلومیٹر تک گھسیٹا گیا ہے بیٹے تین نومبر کی یہ بات ہے ٹول ٹیکس کے سی سی ٹی وی میں یہ واردات قید ہوئی آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اس یوک کو پندرہ کلومیٹر تک گھسیٹا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ ٹول ٹیکس کے سی سی ٹی وی کیمرے میں یہ پوری تصویر قید ہوئی ہے آپ صاف طور پر تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں ایکسکلوزیو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں نیشنل ووائس پر جہاں پر اس یوک کو پندرہ کلومیٹر تک گھسیٹا گیا ہے تو نوائڈا میں یہ دردناک ایکسیڈنٹ کا اب کھلاسہ ہوا ہے بیٹی تین نومبر کی یہ بات ہے لیکن اب جا کر اس ایکسیڈنٹ کا کھلاسہ ہو پایا ہے جب اس سی سی ٹی وی فوٹیج کو کھنگالا گیا تب جا کر پتا چل پایا کہ اس ٹول پر اس طرح سے یہ یوک اس گاڑی میں فضا تھا جس کو پندرہ کلومیٹر تک گھسیٹا گیا ہے تو ٹول ٹیکس کی سی سی ٹی وی کیمرے میں یہ پوری تصویر قید ہوئی ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایکسکلوزیو تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں نیشنل ووائس پر موسیقی